آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ نیند کے مسئلے مسائل ساٹھ سال کی عمر کے بعد کیوں نیند کا مسئلہ اتنا زیادہ ہونے لگ جاتا ہے آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر اسلام علیکم میرا نام ہے ماں سوما نکوی اور میں ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ نیند میں خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے نیند میں کمی پیشی کیوں واقعہ ہوتی ہے یہ ایک بہت نیچرل پروسیس ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے نیند میں بہت زیادہ کمی پیشی آتی ہیں جیسے کہ بہت سارے فیکٹرز شامل ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہم ایک ایسے کیمیکل اور ایسے لیول کی جو کہ ہماری بوڈی میں ریڈیوز اور انکریز ہوتا رہتا ہے جو ہے کہ میلیٹو نیند یہ ایک ایسا کیمیکل لیول ہے جو کہ بوڈی میں انکریز اور ڈکریز ہوتے ہیں اور ان کے انکریز اور ڈکریز ہونے سے ہی ہماری نیند بہتر ہوتی ہے میلیٹو نیند کی کمی ہماری نیند میں خرابی پیدا کرتی ہے اب کس طرح سے اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو صبح کی روشنی سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ صبح کی روشنی سے آپ جو ہے وہ میلیٹو نیند اور ویٹامین ڈی کا جو ہے وہ اخراج اپنے اندر کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہترین قسم کی غزہ ہے جیسے ہی شام ڈھلتی ہے اور رات ہوتی ہے تو خود با خود میلیٹو نیند جو ہے وہ ہمارے اندر داخل ہونے لگ جاتا ہے اور اس کا لیول انکریز ہونے لگ جاتا ہے تو جیسے ہی شام کا وقت آئے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کی لائٹوں کو کم کر لیں تاکہ جو ہے وہ میلیٹو نیند کا لیول بڑھ سکے اور آپ کے دماغ کو بھی یہ میسج جا سکے کہ اب ہمارے سونے کا ٹائم ہے اور ہم نے سونا ہے لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لیں اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہماری ایکٹیوٹیز بھی بہت ساری کام ہو جاتی ہیں جیسے کہ بڑھے لوگ سارا دن بسٹر پر گزار دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی کام نہیں ہوتا کہ جو وہ کریں ان کو جاہیے کہ وہ ایک ایسا سوشل سرکل بنائے جو کہ ان کی عمر کے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ ہو یعنی کہ کچھ مسجد کے دوست ہو گئے یا پارک میں کچھ اس طرح کے دوست ہو گئے کہ جن کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کریں فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں بک ریڈنگ کر لیں یا کوئی ایسا عمل جو ان کو پرسکونی کی طرف لے کے جا سکے ایک بات اور شامل کرتے جاؤں کہ جیسے ہی رات کا وقت آئے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بسٹر پر جانے سے پہلے نیم گرم دودھ کا استعمال کر لیں اگر وہ آپ کے لئے سوٹیبل ہے اس کے علاوہ آپ ایک دفعہ شوور لے لیں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا عمل دوہرائیں جس سے آپ کی باڈی میں ریلیکسیشن ہو جیسے کہ آپ ڈی بریت کر سکتے ہیں ریلیکسیشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی ایسا عمل تصویح ہو گئی یا کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کو سکون دے آپ کر سکتے ہیں اگر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور ون ٹو ون کنسلٹنسی کے لیے مرہم کے ایپ سے میرے ساتھ سیشن بک کر سکتے ہیں شکریہ